مدینہ شریف روح زمین تا ہے او خط تا ہے جدی حواج بھی شفا ہے جدی فضاچ بھی شفا ہے جدی خاچ بھی شفا ہے الحمدللہ وقفا وصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدًا نَكُمْ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ حمد و صلاة و بعد برادرانِ اسلام اللہ تعالیٰ دا جنہ بھی شکر ادا کیتا جائے اللہ دی شان دل ایک ادا نہیں ہو سکتا جس رب نے مجھ جیسے نکمے گناہ گار انسان نو اپنے گھر دا تواف اور مابود درینور دی حاضری دا شرف اتا فرمایا ہے میں مولانا عرفان صدیقی ساتھ دا مشکورا جنہ اتنی عزت افضائی دا پرگرام کیتے ہیں اللہ آپ نو آپ دے نمازیاں روفاکان خیر و برکت ادا فرمائے میں سارا دن اٹھیک دا رہا ہوں میں نے تھے ہاں چو کوئی نہ کوئی آئے گا خصوصا چاچا جی اور پھر منظور صاحب گئے میں کہیں جی منظور ہونا کوئی منظور ہی آنا ہے انہیں پھر میں سنیہ بھی دیتا میں کہیں انہیں سنیہ دیائے وہ انتظار رہے پھر میں صدیقی صاحب نے ملن گیا فرمان لگے تسیہ آ جاؤں میں کہ چلو میں آ جانا ایک بہان لیکن میں کل پھر اٹھیکنے کل میں کوئی بارہ ایک بہی نہ ٹور جانے اس پہلے میں اٹھیکنے برادران اسلام یہ جڑا سفر ہے ہرمین شریف اندام اللہ دی خاص انعیات جو ایک انعیت ہے جس طرح کسی بندے اللہ جو نعمت ایمان عطا فرماند ہے ایک خاص اللہ دا کرم ہے ہر بندہ ایمان والا نہیں ہے نبی پاک دے دور ویچ ابو جال نے حضور دے موجزے بھی ویکھیں کرامتہ بھی دیکھیں لیکن نہیں تو سلمان فارسی اوہ فارس ویچ ایک بت پراسلہ پتر ہے آتش پراسلہ لیکن رب نے چاہیاتا ہے مصطفیٰ دا غلام بن گئے ایس دور چہے بھی اللہ نے سن چاہیا ہے تو مسلمان بنائے ہیں انعزان اندی ہے تو اللہ جنہوں چاندہ ہے اپنے گھر اب تو آ جاؤ اسی طرح یہ سفر بھی اللہ دیا نعمت ہے جو ایک خاص نعمت ہے جو دولت دنال نہیں ہونتا بڑی بڑی دنیا پیسے کٹی پہ ہی ہے لیکن رب جس سے چاہے پتہ نہیں انہوں کے لئے ادا پساند آ جاندی ہے کوئی ماں باپ دی دعا لگ جاندی ہے کوئی یارہ دوستان دی دعا لگ جاندی ہے کوئی کوئی کم ایسا ہو جاندہ ہے پاہر کا ہے میں تو اپنے آپ انہوں تولدان تھا ککھا نالو بھی اپنے آپ انہوں مارا پانا لیکن وہ دی کرم نوازی ہے آج کوئی لمبی چوڑی دوان میں تقریر نہیں سنانی ہے آج اے گلہ کرنی ہے گلہ ہی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی بارگاہ ہے نا سب تو وڈی سچی بارگاہ ہے اس بارگاہ جو جو منگو نا وہ ملتا ہے منگنا ساڑا کم ہے انہیں لوگ عمرہ کر کے آن دن آج کر کے آن دن کوئی یادہ جی میں اتھا پائے منگے تھا میں پائے لاب گئے کوئی یادہ میں حلوہ منگیا تھا میں حلوہ لاب گیا میں اپنا یاد ہے میں دو ہزار تیرہ اچھ پہلی دفعہ عمرے تک اپنی والدہ مرومہ دینار تو والدہ میں مدینہ شیفہ دیا نے کہ مولوی صاحب میں تربوزہ کھانا ہے حلوانا میں کہا اممہ جی یہ موسم تا حلوانے اللہ کوئی نہیں کتنی مقال کی تھی دا اممہ دیئے مولوی آپ پین ہے ادھا پہ مدینہ جو منگی ہے وہ لبدا تو میں ایک حلوانا منگیا تو نہیں لبنا میں کہا ٹھیک ہے جی میں پرہ گیٹ نمبر چار تو بار نکلیا اگر ریڑی لگی سونے حلوانے لگ گئے کٹ کو اس برف تا لائے ہوئے میں کہا کیویں نہیں اسا کہ دس ریال تو کلو میں کہا ادھا کلو دے دے وہ میں لیا کہ اممہ نے پیش کی دی تو اممہ دیئے لوگاں درس دیں دے تو ہن نہیں پتا بھی تو لبدا کے نہیں جو منگ یہ او لبدا ہے اور اس دفعہ ساڑھ ایک دوست نے علامہ اختر صاحب درس وچ خدمت کر دیں ڈھوک گولے دے رہے نالیں وہ بھی میرے نال سن بہت نیک آدمی ساڑھا انہی بندے تھے گروپ پائی سب تو زیادہ ایکٹیو اے سن اونہ کل میں اتھو نا دے کلو بیٹھاں ڈھوک گولے اینجار گال لو اینج میں کہا راجی فلانا اے گال کر دا فلانا اے کر دا تو میں ناکن لگا صدیقی صاحب یہ سچی گال ہے عزور کلو جو منگیا سرکار نے عطا کیتے ہیں ساڑھے منگن ویچ کمی ہے انہوں نے عطا کرن ویچ کوئی کمی نہیں ہے اُدھی وجہ کی ہے اللہ نے قرآن چکے آئے وَأَمَّ سَائِلَا فَلَا تَنْحَرَ مابوبہ جڑھا بھی کوئی منگتا آئے نا انہوں تو جڑکنا بھی نہیں ہے خالی موڑنا دا دور دکھالنا جہے نبی آئے جس طرح دا کوئی سوالی آئے تو انہوں عطا کرنے یہ تیری بارگاہ جو خالی گیا دا لبنا کتھو ہے اور آج کال مسجد نبی چھے ایک قانون بنے ہیں مریاض الجنت چھے داخل ہونا ہوگا تو ایک ایپ بنی ہے نسک اُدھے اتھر ٹیم لینا پہندہ ہے اُدھے دیکھو موبیل ہے ٹاچ چالا اُو لے کا جاندہ ہے اگرے بکھاندہ ہے آپ نے ٹیمت ہے اُو بھی تو پنجی میں ٹیم دیں دیں ریاض الجنت وچ بینڈ دیں پھر پنجی دیں تری دیں کوئی ٹیم نہیں بندہ تڑپ دیں ہی راندہ ہے ریاض الجنت چھے داخل ہوئی ہے اُو اکثر ساپ آدھے دن میں ایک وار ہی تو میں اپنی ایپ وکھا کے ٹورکیا دو جی وار پھر دل تڑپے ہے بر ریاض الجنت چھے جانا ہے آدھے میں حضور دی بارگاہ چاہتا ہے کہ حضور آخری رات ہے صبح آسا ٹورو مینے کرم کرو نا آخری رات اپنے کول بلالو آدھے دو بجے میں مسجد نویچ گیا ہوں ایسا سبب لگا ہے کہ میں ریاض الجنت چھے داخل ہو گیا ہوں آدھے دو بجے تو لے کر ساڑھے پانچ تک کس سا بندے میں نے تو اٹھایا ہی نہیں لوگان پنجی ہم انٹم بعد اٹھا دے رہیں آدھے دن ایسے پردے پہن جلے ساڑھے پانچ ہوئے انتہ ایک شورتہ آیا اوزا کے آج ہی ہونتے چلو یہ بارگاہ ہے جی تو عطا ہوندہ ہے میرا اپنا میں اس وقت نو روننا ہوں کہ کاش میرے موں جو کچھ اور نکل دا ہوں دو آزار تیرہ جدو میں گیا نا مواجہ شریف تھا آخری سلام پیش کی تھا میں عرض کی تھی حضور کدی تیسرے سال کرم ہو جائے نا ہر تریجہ سال من عابد دردی حاضری نصیب ہو جائے کاش سالوں سال کہہ دیندہ لیکن جو رب نومنظور میں اے دعا کرکو تھو آ گیا دو آزار سولہ آیا دو آزار تیرہ بھی مارچ وچ گیا دو آزار سولہ دا مارچ آیا میں ایک جگہ لینی کی تھی اتھے ٹالت ہے لیکن میرا سعودہ باج گیا کسہ وجہ تو سعودہ پیدا گیا تو میں ساری اپنے برامہ برجانیاں آکھا میں کہا تیاری کرو مدینہ چلئے آزار جان نہیں لینی میں کہا جان چھڑو جب اسی مدینہ پہنچے لے میں کہا حضور آپ دا وعدہ سچا ہے میں ترہی سال دیگل کی تھی مارچ وچ ہوندو آزار سولہ ترہی سال ہو گئے یہ سعودہ تانگی بجیا پھر میں آخری سلام جلہ پیش کیتا صدیقی صاحب میں عرض کیتا حضور ان جاہب ہی دینی نے ترہی سال پھر بلانا نے میں واپس آیا ہوں آنے اثار میرا جگہ دا سعودہ بان گیا اللہ نے جگہ بھی دے دیتی دو آزار انہی آ گیا مارچ دا مہینہ آیا جس ایجینٹ نال میں جاندہ سا ندیم ہوتا نا ہے وہ منکال کر دا صدیقی صاحب ترہی سال ہو گئے مارچ آ گیا تو آڈی میں ٹکٹ رکھی ہوئی ہے دسو فیملی پوری نہیں جانا ہے یا تو ساں کلیاں جانا ہے میں آگا میرے کل پیسے کوئی نہیں آزار پیسے انچھڑ واپسی تکستہ ہی دے دیں باہر گئے میں کہا نہیں یار ادھار نہیں جانا چپ ہو گئی بڑا دل پریشان بتریہ سال ہے سرکار دی بارگاچ عرض کیتی ہے دو آزار وی شروع ہویا لالا اشرف مہنہ دا مولوی عمرے تھا نہیں چلیے میں کہا چل دیا آزار دو آزار وی شروع ہمارے تھا ٹور گئے ساڑھی آخری فلائٹ آئی جب کرونا او دیوئے تو فلائٹاں باندھ ہو گئی ہیں میں نبی پاہ دی بارگاچ چل گئی تھی حضور اون بلایا تھا اگر پلاٹ دیتا نہیں اون گار بھی دیو دو آزار وی شروع ہمارے تھا دو آزار وی شروع ہمارے تھا گار بھی لاب گیا چلو بہو چنگا تھا نہیں سیر چھپا ہون جو گا تب بان گیا الحمدللہ اون ہے دو آزار ترہی آیا میرے دل جو پھر پریشانی بہتریہ سال ہو گئے ہیں مدینہ جانا ہے تجیبش ہے بھی کوئی نہیں کیے کراں میں جمعہ پڑھ کے بیٹھاں میرا ایک شگرد بھی ہے براہ بھی بنے ہیں یار بھی ہے اوہ دا والد میرا بڑا یار آئی فوت ہو گیا اللہ بخشی فرمائے موسن نائم میرے کو لائے تمہینہ دا استاد جی عمرے دی تیاری کرو میں دا عمرہ کرانا ہے میں کہاں صرف میں نہیں کرانا ہی میں کہاں میں تینی با جی تو بغیر بزار کا دینہ آ گیا آدھا انہیں بھی تیار کرو دوجہ دن میں کہنا جی پندرہ بندے تیار کرو محلے پہ چھو پندرہ بندے میں عمرہ کرانا سیلیکٹ تو سا کرنے بھیلنے میں اسی سولہ بندے آدھا گروپ بنا لیا ہم سا کہے چھو پندرہ میں آکھیں سول میں تو ساپا آ لیا ٹھیک ہے سول نہیں لیا چلو ترہ بندیاں نے اپنا خرچہ کی تا سولاں تھا اس کی تاسی انہی بندیاں نے گروپ لیا کرنا میں نبی پادی بارگاہ ارز کی تھی زور ساڑے منگڑ ویچ کمی ہے تو آڑی عطا ویچ کوئی کمی ہے میں ترہ سال دی گل کی تھی زور تسی لجبال بارگاہ دے مالکو تسی تیسرے سال کرم کر رہے ہو تو ان ارز کا رایہ سمجھا ہے کہ سنیا کدھی ایسا سال دوجی بار بلاؤ نا تو بارے نیارے ہو ویسے اثار ظہر اور ان میں دوجی بار پھر جانا ہے پھر میں ارز کی تھی زور ان کدھی حاج دی بھی سعادت ہو جائے نا تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ اس راپ نے حاج کرانا ہے انشاءاللہ اس ساری گال سنانتا کی مقصد کی ہے میں تک گلیاں دے ککھا دی بھی ہے سیئیت نہیں رکھلا لیکن وہ اتنی سچی بارگاہ ہے مدینہ جا کے منگو یا اتھبے کے مدینہ بنا کے منگو رب نے کیا مابوبہ جیڑا تیرا سوالی ہے انہوں خالی نہیں موڑنا منگنا ساڑھا کم ہے بڑے بڑے ایسے لوگ ویکھن جو زہری طورت ہے ہیک ٹیم دی روٹی تو بھی تانگنے اللہ انہیں حاجی بھی کرا دیندہ ہے اللہ انہیں عمرے بھی کرا دیندہ ہے اسی بانے بنانے ہیں انہیں اے کم ہے انہیں اے کم ہے جو دو نظر سوالی ہوندی ہے نا تو سارے بانے پورے ہو گئے ہیں برادرانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا بندہ عزور دا قرب حاصل کردہ ہے نا اتنی اتھو زیادہ عطا ہوندی ہے انہیں قرب دا طریقہ کی ہے سب تو وڈہ جو عزور دی بارگاہ دے قرب دا طریقہ او درو شریف ہے جو نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سب مولوی دگال نہیں ہے حضور نے فرمایا ہے میرے تہ درود پڑھیا کرو جتنا زیادہ میرے تہ درود پڑھو گے قیامت آل دن اینہ میرے قریب ہونے اور پھر یہ عزور دی حدیث ہے بندہ ادھے نال ہوئے گا جد ادھے نال محبت کردہ ہوئے گا اور پھر فرمایا جد ادھے نال محبت ہوندی ہے ادھے ذکر زیادہ ہوندے ہیں ادھے ذکر زیادہ ہوندے ہیں مراد رانے اسلام مدینہ شریف روح زمین تہے او خط تہے جدی ہواچ بھی شفا ہے جدی فضاچ بھی شفا ہے جدی خاچ بھی شفا ہے اور مدینہ شریف دی محبت ایمان دی محبت ہے تا دی تو حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی کہندہ سی کہ یا اللہ اپنے رات شہادت دی موت دیں پر دیں مدینہ دے اندر کیا عورد شہادت نہیں سی قبول لیکن مدینہ مدینہ ہی ہے یا رہے او زمین در ٹکڑے ہیں جو عرشِ الٰہی تو بھی آل ہے علماء نے لکھیا مدینہ عرشِ الٰہی تو کیوں آل ہے کہ اللہ اپنے عرشت ہے اپنی مرضی دے مطابق کدھی کدھی نظر پاندہ ہے جبکہ گمتِ خضرت ہے اللہ اپنی شان دے لکھ چوی گھنٹے اپنی قدرت دی نظر رکھتے ہیں جس چیز ہے اللہ دی نظر ہے وہ سب تو آل ہے اور مدینہ شریف فرشتیں ادھا نظر ہے ستر ہزار صبح آن دین شام تک ستر ہزار شام نو آن دین صبح تک جبکہ ایک واری ٹولہ آیا ہے نا انہیں قیامت تک نہیں آنا لیکن یہ غلامانِ مصطفیٰہ نے کوئی زندگی دو واری جا رہا ہے کوئی چار واری جا رہا ہے کوئی مہینے دے مہینہ اتھا جا کے جمعہ پاڑ رہے ہیں پہنچے ساڑھے گراول پنڈی دے بزرگ سان ان پتہ نہیں فوت ہو گئے ان کے نہیں میرے چھوٹے بھائی عرفان دے او یار دوستہ ہے میں جب پہلی وار عمرے تک گیا تھا دوہزار تیرہ چارلی سال ہو گیا ہے مدینہ اعتقاف کر دیا انہیں پھر جدو میں عرفان انہیں دے بھائی عمرے تے چل دیں انہیں آکے بھائی نہ کہا میں مل کر جاؤں میری فلائٹ بھی پنڈی دی یا اسلام وادی میں انہیں ملے نا انہیں پوری مدینہ دیا زیارتا اور خصوص مسجد نوی دے اندر جنیا زیارتا انہیں دے نقشے بڑھا کے نمبر لکھ کے انہیں میں دیتے وہ مولی صاحب تو وہاں بڑی آسانی ہو سا وہ پھر جاڑی نہ سمجھونی وہ تھا پانی بھرانا پوچھ لینا وہ اے فلانا پل لہ رہا ہے اے فلانی جگہ تکت ہے اے بکری جگہ بھرمضہ آیا اللہ انہیں اذا عجر اتا فرمائے مکہ شریف اور مدینہ شریف انہیں ہاظریاں دو مختلف قیفیات رکھ دیا نے مکہ شریف تو پہلی نظر پانی اکھی ہے جہدہ بھی کوئی گناہگار کیوں نہیں جہدہ مکہ شریف بندہ آپ جاندہ ہے نا تو بیت اللہ تا پہلی نظر پیندی ہے پیرہ تھا لو زمین نکل پیندی ہے کہ میں اور اے حرم اور اے رب دا گار آسمانہ تک نور ہی نور ہوندہ ہے وہ پہلی گھڑی ایک عجیب گھڑی ہوندھی ہے یہ تو بارے نبی باقی تھا فرمان ہے کہ جیڑی دعا منگو گے اللہ وہ قبول کر دیں لیکن بعض اوقات ایسی زمان چپ ہوندھی ہے وہ صرف اکھیں ہی کہنی ہے پہلے سن اپنا خراج پیش کر رہا دیں دعا بھول جانی ہے ایک عجیب کیفیت اسی مولانا جیسے لئے تواف کر رہے ہیں میرنال ایک ساڑا پتھان آئی میں انہوں کے میں کہے خان صاحب حرم چے کوئی گل محسوس کیتی ہے آزین استاد صاحب آپ ہی بیان کر میں کہے اے اوہ حرم ہے جیتہ اللہ دے نبین لوگ ازادی نہ نماز نہ ہی پڑھن دیں دے قرآن اچھا نہیں سن پڑھن دیں دے میں کہا اے یہ حرم ہے جیتہ اللہ دے معبوب تشریف فرما ساں لوگ کا گلج کپڑا پا کے بڑی بیعت بھی کیتی آئی اور صدیق شڑان آئے ساں لوگ کا مار مار بے ہوش کیتا سی میں کہا آج اسی غلامان مصطفیہ دن ہے یا رات ہے جس ٹیم دل کردہ بھائی دے ہونے ہیں کابین جب ہیاں پانے ہیں ہے پھر دل کردہ کر دیئے دیوارہ ٹوٹ جانتا اندر وار جائیے پھر بھی دل نہیں رجلہ میں اتنی گل کیتی تو پٹھان ڈامہ مار مار کر رو پیا پھر وہ جو سر سیدے جنرک ہے نا تو چمن لاکھ پیا اے تھا بھی میرے نبی دیئے تلیاں لگیں اے تھا میرے نبی دیئے خون لگا ہونے ہیں اے تھا میرے نبی دیئے پسینہ پیا ہونے ہیں میں نے ایک حدیث یاد آئی ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ فرمایا صحابہ ایمان اینج رکھو جو پینڈو لوگاں دا ایمان ہے دیاتی لوگاں دا صحابہ نے حضرت کی تھی حضور کیے فرق کیا ہے فرمایا یہ جڑے جٹ لوگ اندن نا جس گل تا ڈٹ وین انہ دا سر لہ وین دا لیکن گل نہیں وین دی ایمان اینج رکھو باتواڑے سر لہ وین لیکن ایمان نہ وین جائے میں مولانا اتھا ایک بزرگ نوگے کیا بڑھا چاہا بندہ سادہ چاہا پتہ نہیں اندروں کتنا اللہ دا معبوبہ اس نے نکابی دا گلاف پکڑے وا دروازے علی سید تو دعا کےڑی پہ کردہ آدھا یا اللہ میں آپ نہیں آیا تو بلائیا تو میں آیا جنہیں گھر بلائیے نا انہیں خالی نہیں ٹوری دا انہیں بلائے ہی تو کچھ دے کر ٹوری اس اور کوئی دعا نہیں کی تھی بار بار جملہ در آ رہا بلائے ہی تو ان کوئی دے کر ٹوری میں کہا ربا فرطن منانا لیتا اے لوگ نے حضی تصریقیں جی بار جانے منانا لیتا اے لوگ تو کعبہ او چیز ہے جس سے پہلی نظر پانی مشکل ہے اور گمبت خضرہ اللہ تجھے آباد رکھے کائنات چھے او جگہ جس سے آخری نظر پانی بڑی مشکل ہے جلو بندہ آخری ارادہ لے کہ گمبت خضرہ تے نظر پا کے پچھا ہٹ دے نا تا پھر کلے جے تے چھوڑے بچ دے پھر بندہ دا کاش کہ میں اتھائی مار جاؤں پھر نہیں سمجھا ہوں دی ظہوری نہیں بھی کہنا چھوڑ آیا دلو جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے بندہ جدو آ جاندے نا پھر مشکل ہو جاندے پہلی بار بندہ جدو جاندے تو چاہت لے کر جاندے جدو مدینہ ویک کے آن دے تو پھر تڑک پیدا ہوں دی ہے پھر بندہ دا ہے کہ میں اڑ کے بھی مدینہ ٹوڑ جائے وہ آزم چشتی نے بھی کیا سی نا جان تن سے نکلتی ہے کوئی آسا ہے مدینے سے جدا ہونا مدینے ونکلنا ایڈا سو کا کام نہیں جان تن چو نکل جاندی ہے جتنا ایمان مضبوط جتنا روحانی رشتہ حضور نال مضبوط اینی زیادہ چھوڑیاں وجدیاں اوہی ساڑا پتھان نا جدو مدینے ان نکلے آنا تو میں نا دا استاد اے مدینے علی کیش ہے میں کہاں کیوں پتھان کیوں اے آدھا یہ تڑک انہیں نہیں پہ دین دے انہیں اندروں سارا کوئی جتھے ہی راکھ لیا یہ تو نکلوں نے نہیں دین دے جتنے تک مدینے دی فضاچ رہے ہیں اس پتھان دی ہیں اکھا میں خوشک نہیں ویکھی ہیں ہر ایک دی اپنی میراج ہے ہر ایک دی اپنی خواہش ہے آخری گل یہ حرمین مکہ ہوئے یا مدینہ ہوئے کوئی بھی ایمان آلہ انسان ہے نا چاہے وہ نمازی ہے یا نہیں عالم ہے یا نہیں جیسا بھی ہے اُدھی خواہش اے ہی ہے کہ مرن تو پہلے مدینہ مکہ نصیب ہو جائے ہر اہل ایمان دی خواہش ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں خواہش سچی کر لیئے طلب سچی کر لیئے اوہ بارگاہ بڑی سچی بارگاہ ہے اوہ تو کوئی خالی جھولی جڑا اوہ نہیں مڑیا کوئی بھی اگر اوہ مائی سی نا چلے دانے کے واقعے سنا کے تقریر بند کرئیے حضرت غوث عاظم دا زہری زمانہ بادشاہ وقت نے میلاد منایا بڑے بڑے علماء بلائے غوث پاک نو مدعو دیتی با خصوصی خطاب تو آٹا ہے ایک مائی بڑی بھکھی چاہیے پر دل بڑا امیر وہ بڑے بڑے مولویوں کو نا تخانہ کو لگئی با میں بھی میلاد منانا تھا آج جی منانا تو سا آنا انہیں گئے سانت باشا بنائے گا کوئی آکھیں میں نہ آسا کوئی 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 بادشاہ کلواز رنگ برنگے خانے میں آئے خدمتہ بھی انیان سارا کوئی چاہیے نا تخانہ بھی جواب دیتا مولویاں بھی جواب دیتا محفل شروع ہوگی بادشاہ دی اس مائی نے بھی نہ جو گھر بچائی وہ نے پکایا اس بھی ایک چٹائی بچائی چٹائی بچائی بچائک ہے نا تو غوث آزمہ ان لگ دے پہن سواری تا ہے اس روک لیا ان سے کہا پیرا تو ہی آوائے ساری دنیا باشاہ وال ٹور گئی ہے میں بھی میلاد منانے ہوں تو بھی آ جاؤ غوث آزم نے این نظر پوٹ کے بھیک ہے نا آکے اندر رنگ تک کچھ ہو رہی ہے غوث آزم ٹور گئی اگر دے انتظار ہو رہے آپ انہیں دے خصوصی خطاب ہے پھر وہ محفل ختم بھی ہوگی کتنا انتظار ہوندہ باشاہ اپنی جائی نراز غوث پاک اکلے محفل پہ کر دیں ظہری طور در مائی سنن آلی ہے غوث پاک سنن آلی بڑا تفصیلی خطاب غوث پاک نے فرمایا تلاوت بھی آپ نات بھی آپ بیان بھی آپ سلام بھی آپ دعا بھی کی تھی لنگر کھاتا باشاہ کل گئے انہا کے جناب انتظار کر کر مر گئے یہاں کتہ رہی ہو انہا ہے کہ آج جیڑا میلاد میں پڑکا یہاں اوہ ایتھنیسی انہا ہے کہ گل کی ہے انہا ہے کہ رات وہ فلانے جھومپڑے لیویج اوہ مائی میلاد منایا تو میں اوہ تھا میلاد پڑکا یہاں وہ مولمی آکے ساڑھے کو ٹیم لیا سا نہیں دیتا نات خانہ آکے ساڑھے کو ٹیم لیا نہیں دیتا اوہ تھا کہ تو آڑے آپ نے مقدر گا اس پاک نے فرمایا تو انہا کے پتا اوہ تھا کونہ انہا کے گل کی انہا کے اوہ تھا سہ بے میلاد تشریف فرماسن اے میں نے حضور دی حاضری ویج میلاد پڑکے آیا اے زیر انمائی سننے لے آئی حقیقت چی سرکار تشریف فرماسن اے تو نمکھڑا نمکھڑے دتل ویکھ دے کملی والے جے ویکھن تل ویکھ دے ہے جی اوہ یہ سرکار نو پسند آجان تشاہ عبد الرحیم دے بنے وچھے نہیں پسند آجان ہے جی تو حضرت فرمارن حضرت بلال دے بارش دے اوہ حضرت حضرت بلال جو حضور دے خادم بھی ہیں معزن بھی ہیں پھر اوہ مقدر علیہ معزن ہے جو حضور سامنا بیٹھے ہندے نے اشہدو انہ محمد الرسول رضی الفاظ پڑھ دیں تو انج انگلی کر دیں کہ یا اللہ اے تیرا محمد ادھی رسالت ہی میں گوائی دینا تو جدو حضور نے وصال فرمایا تو جنہ گلینج پھر یار نظر نہ آئے اوہ تا مرزا تا نہیں نہ رہتا اوہ تا پھر جنہ مشکل ہندہ ہے اوہ سرکار جس سواری تا سوار سواری ویک ہے نا کہ حضور دنیا تو پردہ فرما آگئے نہیں میرے تو سوار ہونا کوئی نہیں سرکار تس ہی پردہ کر رہے ہو تو میں رہ کے کہہ کرنا پھر اوہ حضور تھا اوہ کھچڑ اوہ دوڑیا اگر دیکھا ایک کون اس کون میں اندر جا کے غیب ہو گیا اوہ سرکار نہیں ہے اوہ تحصیبی نہیں تو حضرت بلال نے دیکھا کہ مسجد نوی ہے میں جانا مسلح نبوت خالی نظر آندہ ہے ممر رسول خالی نظر آندہ ہے میں آزان پڑھنا تھا میں انگلی کنے والکار کیا میں آزان پڑھاں گا بلال نے بھی ملک چھوڑ دیتا بلال نے بھی مدینہ چھوڑ دیتا لیکن پھر میرے دوست یہ میرے چاہ گناہگار انسان پتھر دل انسان ہے اوہ مدینہ دے گلیاں چلن والے کتیاں دے پیرہ نہ لگی ہوئی خاک دا بھی مقام نہ رکھن والا انسان جدو مدینہ ٹھوڑ دا ہے مر مر وید ہے کہ سونا پھر قدو بلائیں گا تو جدو بلال نے اوہ مدینہ چھوڑیا ہوئے گا جس مدینہ اس نے حضور دنال اپنے شب و روز گزارے نے پھر یا اوہ تا بلال جاندہ ہے یا بلال دا آقا جاندہ ہے بلال چلے گئے ایک خاص وقت گزر گیا ادھے بھی تڑپ ہے ادھے بھی تڑپ ہے ادھے بلال شام دے اندر تڑپ رہا ادھے مصطفیٰ گمبت خضرہ دے اندر بلال نو یاد کر رہے کہ قدو بلال آئے گا قدو ازان میرے پیڑا گمبت پانک دے کول عطا کرے گا لیکن جدو تیکھ زہری طورتیں نہیں آ رہے تو میرے نبی نے قلب فرمایا جسے چاہا اپنا بنا لیا پھر حضور اپنا پنان واسطہ ہے بلال دی خواب دے اندر تشریف لے آن دے نے اور فرما آن دے نے بلال قدو ساری اکھن ٹھنڈک دے نہیں آن قدو ساری مسجد نبی تو آذر ہونا ہے قدو سارے کو انتو مدینہ آکا ملاقات کرنی ہے جدو بلال نو خواب اچھ حضور دی زیارت ہوئی نا تو بلال نے سفر شروع کر دیتا کیوں تے سرکار گھر و بلان بھی آگئے ہیں مدینہ شیف پہنچ گئے ہیں خبران ہو گئی ہیں بلال آگئے ہیں پھر صحابہ دوڑے کیا حضور دی نشانی آگئی ہے حضور دی سچا عاشق آگیا نہ رنگ ہے نہ روپ ہے لیکن دل وچہ حضور دی پیار ہے یہ وہ بلال ہے جدے چلن دی عواضہ میراج دی رات جنت جندر سنائی دینی ہے یہ وہ بلال ہے جدے بار نے فرمایا بلال تو ساڑھی سواری دی مہار پکڑیں گا ہسی سید الانبیاء ہو کے سوار ہوں گے تو سید الخادمین ہو کے ساڑھی مہار پکڑ کے آگیا کہ جنت جدہ آقن ہوئیں گا اوہ بلال جدوں مدینہ آگئے صحابہ حاضر خدمت ہو گئے آگئے جب یہاں پاپا ملے ہونگے پھر رکسار چمے ہونگے پھر اپنیاں محبتہ دے خراج پیش کیتے ہونگے تو پھر نالی آزان دا ٹائم ہویا نا تو صحابہ نے عرض کی تھی بلال ذرا اوہ نبی دے زمانے والی آزان تے سنا بلال نے سارے ان رد کی تا آگیا میرے جو حوصلہ نہیں کوئے زبت نہیں کہ میں آزان پڑ سکا بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ سیدنا بلال کہے گا عرض کار رہے نے کہ حضور میربانی فرماؤ سرکار سامنا تشریف فرمانے ذرا میربانی تکر لیکن رد کی تا فرمایا میرے جنہیں ہمت اے پڑا نہیں میں کس طرح اتھا پہنچ گیا ایک صحابی اولی جا کہنے دینے چپ کر جاؤ بلال ازان پڑنگے میرے کول انہذا راز ہے وہ چپ کے نال نکلے نا حسنین کریمین نجا کے دسیا جناب تسی مسجد نبیچ نہیں تشریف لے آئے آج تے مسجد اندر عید جیسا سمام بنیا پی آ آکھا کی ہو یا آکھا بلال آگئے نے حسنین کریمین جتیاں پانیاں بھی بھلے دوڑے آنکہ ملے چچا بلال آگئے چچا بلال آگئے پھر بلال بھی پھر حسنین نو ملے جنو ملے نا حسنین کریمین نے ہولی چیہ کیا چچا پھر انہن نے علی ازان سنا نا پھر بلال کو انکار نہیں ہویا ارگیتی ہون کائنات ساری رد کر سکتا ہے لیکن شہزادو تو آڈا حکم جان جا سکتی ہے لیکن تو آڈے حکم در رد نہیں ہو سکتا دنیا ساری منتظر ہے مسجد کھچا کھچ پھری ہوئی ہے بلال جدو ٹیلے تھے کھلوتے نا پھر بلال نے آزان پڑھی نا جدو مدین نے دیا گلییں جو آواز پہنچی عورتوں چھتے تھے چڑھیا بچے دوڑے جیدے گھر صحابہ سان حاضر خدمت ہوئے کہ بلال آ گیا جیدو بلال نے کہا نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے سامنے اپنا آقا نظر نہ آئے انگلی اٹھی دی اٹھی رہ گئی بلال غشی کھا کے زمین تے گر پڑے اے کیسی اے محبت رسول اج بھی بلال دی عظمت نو سلام مسجد نویج اس جگہ تے آزان ہوں دی جی تھا بلال خلو کا آزان پڑھیا کر دی اج بھی اس جگہ تے آزان ہوں دی ریاض الجنہ دے اندر انہوں جگہ دی اچھے چھے چھے بھوترے چھے بڑھائے وہاں اتھا موزن بیٹھا ہے جو سنت بلالی زنہ کر دے وہ کون بلال ہے یہ اگر بلال نے نبی پچھا ماراں کھا دیا انتہ بلال واسہ نبی نے چکیاں بھی پی سیا اے مولا نا وہ ظالم سی نا آقا امیہ ظالم سی انہیں بڑا مارنا انہیں سزا کی دینی انہوں نے اے بوری دانے دیئے اے ہاتھ تھلی چکی تراتی پی نہیں ہے انہیں در صبح تیری جان کڑ لینی ہے بلال لگ پہنے اور دل اپنا وہ کتب نمہ اٹھے ہی رہنا کم کر دی ہیں رہنا ایک دن حضور اٹھو گزرے نا حضرت بلال اپنی آواز میں کوئی تھوڑا سارا گن گناہ رہے حضور دی تعریف کر رہے گن گناہ رہے دلان دے راز جانن والا نبی جدو ویک ہے نا حضور تشریف لے آئے آکھیں چھٹ دے آکھیں حضور جے اے بوری نہ پی سی نا سب امار بڑی پینی ہے آکھیں میں تو ارام کر تو تھک گیا تو تھک گیا تو ارام کر انہوں آٹے ہی چاہی دا نا اے میں پینا آکھیں حضور آپ دے نازک آتھ اے جنت نہیں ہے پھلنا نہ لوگی نازک میں نہیں چاندہ فرمایا تو نہیں چاندہ پر اے میں بھی نہیں چاندہ پھر اے کیسا سما ہوئے گا جدو چکی اللہ دے نبی نے پکڑی ہوئے گی گالہ اللہ دے نبی نے پایا ہوئے گا ہے ذرا تصفہ رات بھی سوچتا سی وہ تو خالق نے فرمایا مابوبہ تو بھی چھوڑ دے چکییں چلانا تا میرا کم ہے یہ تیرے کلو بلال تا دکھ نہیں بیکھیا جاندہ تا میرے کلو تیرے ہتھتے چھالے نہیں دیکھے جاندے بس گالہ بھی پہندا جائے گا چکی بھی چل دی جائے گی آٹا بھی پسنا جائے گا بلال آرام کرنا روے گا کم اسی کر دے رہا ہے پھر چکی چل دی جائے اومیہ حیران ہو گیا کہ نہ بلال دے چہرے دے تھکن ہے نہ کوئی ہور پریشانی ہے جڑا کم دینا اپنے ہاں پو جائے گا لیکن ایک قدم کی جو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں یہ وقت میرے بھائیوں میرے بزرگوں مصطفیٰ دے ہو جاؤ اسی مادی لوگوں کا مادیت اندر کھوئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ پرسنٹ خالصاً مصطفیٰ دے ہو جاؤ اُو رب کہندہ تُسی میرے معبوب دے ہو جاؤ میں تو آڈا ہو جاؤں والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتح کہ معبوب نے قدو راضی ہونا ہے کہ تو مصطفیٰ دے غلام راضی ہونا ہے اللہ اِبار ہا مرتبہ اِسَفَرْ سَارِن نَصِی فرمائے اللہ تعالی ہر ایک نو اپنے حفظ و آمان چے رکھے آمین سم آمین